سولن میں کرفیو تو تب ہی سفل بنایا جا سکتا ہے جب سولن کی جنتہ جلہ پرشاشن کا ساتھ دے یہ بات اپائیوٹ کیسی چمر نے میڈیا کے سمکش کہی انہوں نے کہا کہ جلہ پرشاشن ہر سمبھ پریاس کر رہا ہے کہ کرفیو کو سفل بنایا جا سکے تاکہ کرونا کا وائرس کسی بھی ویکٹی کو سنکرمیتن نہ کرے انہوں نے کہا کہ سولن کی جنتہ سمجدار ہے اور سیم سے کام لے رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور دنوں تک شہر واسی دھیرے بنائے رکھیں اپائیوٹ نے کہا کہ سولن واسی جلہ پرشاشن کا بہت اچھا سیوگ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا سیوگ بھویشے میں بھی ملتا رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرفیو کا سفل بنانے میں جلہ پرشاشن کا سب سے بڑا لکش ہے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی گھروں سے نکل رہے ہیں جن پر سکتی برتی جا رہی ہے شہر واسیوں کو انہوں نے سلاح دیتے ہوئے کہا کہ کرفیو میں دھیل بہت جروری سمان کھریدنے کے لیے دی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ اس دھیل کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ جرورت کا سمان کھریدنا ہے تب ہی گھر سے باہر نکلیں اور اپنے نکٹم دکان سے ہی سمان کھرید کر گھر واپس لوٹ جائیں لوگ ڈاؤن کا پالنا کریں بہت اچھی پالنا ہو رہی ہے لوگ بلکل پورا سہیوگ مل رہا ہے میرے یہی آگرہ ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں پھر بھی کہیں کہیں جہاں ایسے تتو بھار آتے ہیں تو سکتی بھی کی جائے گی اور کیسیز بھی اپیڈیمک ایکٹ میں ریجسٹر کیا جا سکتے ہیں تو سب اس آگرہ ہے کہ آپ گھروں میں رہیں کافی سمیں آپ نے نکال دیا ہے بہت اچھا سہیوگ آپ سے ملا ہے آگے بھی رہے کچھ سمیں سیتھی ٹھیک ہونے والی ہے ایسے بچاؤ ہی سنکرمن سے گھر میں رہنا ہی یہ ایک سب سے بہترین بچاؤ ہے ٹھوڑا ریگوروشن کیا ہے لوگوں کی گاڑیوں کو چیک کیا ہے کہ لوگ گھروں سے بہار گھونے نہ آئے کہ تین گھنڈے پڑے ہیں کہ دہاں آپ نے سمان لینا ہے کئی بہت لوگ دیکھیں نہ سمان لینا نہ کچھ لینا ہے اور بہار چلے آتے ہیں یہ بہت بڑا تھرٹ ہے جو ہماری جو محیم ہے پردیش سرکار کی اور بھارت سرکار کی اس میں ایک بہت بڑا ایچ میں آپ یہ کر رہے ہوں گلتی کر رہے ہوں آوشک سماغری ہو تب ہی تھوڑے سمیں کے لیے آئے اور گھر چلے جائے یہ کرفیو میں ڈھیل ریلیکس کے لیے نہیں ہے یہ ریلیکسشن آپ کے آوشک سماغری کی پورتی کے لیے دی گئی ہے اس لئے آگ رہے ہیں آپ گھروں میں بنے رہے اور بھار تب ہی آئے جو بہت ہی ضروری ہو